اس ویڈیو میں آج ہم بات کریں گے کہ بزنس میں پیمنٹ کرنے کے کیا میتھرڈز ہوتے ہیں پیمنٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے جب بھی آپ کوئی چیز خریدتے ہیں تو اس چیز کے بدلے آپ کو کچھ پیسے دینے پڑتے ہیں اسے پیمنٹ کہا جاتا ہے اب پیمنٹ کرنے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے بزنس میں آئیے ہم جانتے ہیں اس کے بارے میں تو سب سے پہلے پیمنٹ کا مطلب سمجھ میں آ گیا اب جب بھی آپ کوئی بزنس شروع کرتے ہیں تو آپ کی آج کل کے دور میں کوشش ہی ہونی چاہیے کہ آپ کسٹمرز کو مختلف آپشنز دیں یعنی مختلف پیمنٹ کی ٹائپس ہیں جو کہ آپ کسٹمر کو آفر کر سکتے ہیں کہ وہ ان پیمنٹ آپشنز کا استعمال کر سکتا ہے وہ ایک پرانا زمانہ تھا جب کسٹمر جو تھے وہ ڈائریکٹ پیسے دیتے تھے اور چیز لے دیتے تھے اب اور بھی بہت سارے طریقے ہیں جس کے ذریعے کسٹمر پے کر سکتا ہے اور کوئی پروڈکٹ یا سروس لے سکتا ہے آئیے ان ڈیفرنٹ ٹائپس آف پیمنٹ کے بارے میں جانتے ہیں تو سب سے پہلے ہم یہاں پہ بات کریں گے کیش پیمنٹ کی یہ تو وہ پرانا طریقہ تھا جس کی میں نے بھی آپ سے بات کہی جس میں آپ نے ایک پروڈکٹ یا سروس خریدی اور اس کا جتنا پیسہ بنتا تھا وہ آپ نے دوسرے شخص کو دے دیا اسے کیش پیمنٹ کہا جاتا ہے بعض اوقات ہماری کیش پیمنٹ اتنی بڑی ہوتی ہے کہ وہ ہم ایک شخص کو آسانی کے ساتھ نہیں دے پاتے تو پھر ہمارے بینک میں جتنا پیسہ ہم نے دینا ہے وہ اس کے لئے ہم استعمال کرتے ہیں چیک کا جیسے کہ آپ دیکھئے اس پکچر میں آپ کو ایک چیک دکھائے گیا ہے جس میں ایک بہت ہی بڑی اماؤنٹ لکھی ہوئی ہے جو کہ تقریباً ایک کروڑ سے بھی زیادہ اماؤنٹ بنتی ہے اگر اس کو ہم کیش کی شکل میں دیں گے تو اتنے پیسے ہم کسی کو دینا بہت مشکل ہوگا تو بہتر یہ ہے کہ ہم اس کا ایک چیک بنا کے سگنیچر کر دیں گے اور اس دوسرے شخص کو دے دیں گے جس کے لئے ہم پیمنٹ کر رہے ہیں تو یہ بھی ایک طریقہ ہے اس چیک کو وہ شخص جائے گا بینک کے پاس جو اس بینک کا نام جیسے یہاں پہ لکھا ہوا ہے وہ بینک اس چیک کو ریسیف کرے گا اس کو ویریفائی کرے گا کہ کہیں یہ جالی چیک تو نہیں ہے اور پھر جب یہ چیک ویریفائی ہو جائے گا اس کے بعد پھر جو بھی اماؤنٹ اس پر لکھی ہوگی وہ اس شخص کو دے دی جائے گی تو بزنس میں چیکس کا استعمال بھی کیا جاتا ہے تیسرا طریقہ ہمارے پاس آ جاتا ہے ڈیبٹ کارٹ کا جیسے کہ آپ دیکھئے اس پکچر میں ایک ڈیبٹ کارٹ دیا ہوئے ڈیبٹ کارٹ کیا ہوتا ہے جب بھی آپ کسی بینک میں اکاؤنٹ کھولتے ہیں تو اس اکاؤنٹ میں آپ کا جتنا بھی پیسہ ہوتا ہے آپ دنیا کے کسی بھی حصے میں ہوں اس پیسے کو آپ نکال سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اسی بینک کے پاس ہی جانا ہے اور وہاں پہ آپ نے کوئی فارم فل کرنا ہے کوئی بھی آپ نے اس طرح کی رسید بھرنی ہے تب جا کے آپ کو بینک پیسہ دے گا بلکہ اگر آپ مثال دیتا ہوں میں آپ کو یہاں پہ یہ جو آپ نے بینک اکاؤنٹ کھولا ہے یہ آپ نے کھولا ہے کراچی میں اور آپ چھوٹیاں گزارنے گئے ہیں مثال کے طور پہ سکر دو اب آپ دیکھئے کہ آپ کو یہاں پہ ضرورت پڑ جاتی ہے پیسوں کی تو آپ کراچی نہیں جائیں گے بلکہ آپ دیکھیں گے کہ قریبی جو ایٹی ایم مشین ہے وہاں پہ آپ اس ڈیبٹ کارٹ کے ذریعے اپنے اکاؤنٹ سے پیسے نکال لیں گے تو ڈیبٹ اکاؤنٹ کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے یا ڈیبٹ کارٹ کا مطلب بھی ہوتا ہے جتنے پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں ہوں گے آپ اتنے پیسے اپنی مرضی سے دنیا کے کسی بھی حصے میں نکال سکتے ہیں اب اسی طرح ڈیبٹ کارٹ کے بعد ایک آتا ہے ہمارے پاس کریڈٹ کارٹ کریڈٹ کارٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بینک میں سے اگر کریڈٹ کارٹ لیا ہوا ہے تو بینک آپ کو ایک ادھار پیسے ایک لیمٹ تک دے گا پار ایسیمپل ایک کریڈٹ کارٹ ہے اس کی جو لیمٹ ہے وہ ہے ون لیک یعنی کہ ون لیک اس کی لیمٹ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بینک نے آپ کو ایک لاکھ تک کی خریداری کا آپشن دیا ہے آپ کریڈٹ کارٹ کا استعمال کرتے ہوئے ایک لاکھ تک روپے کی کوئی بھی چیز دنیا کے کسی بھی حصے میں آپ خرید سکتے ہیں لیکن آپ کو یہ پیسے آپ کی ملکیت نہیں ہیں یہ بینک کے پیسے ہیں لیکن کریڈٹ کارٹ کے ذریعے آپ ان پیسوں کا استعمال کرتے ہوئے کچھ خرید رہے ہیں اور بعد میں ایک مہینے کے بعد آپ کو پیسے واپس کرنا ہوں گے نہیں تو بینک آپ کے اوپر فائن کرے گا فار ایسیمپل آپ بزنس ٹرانزیکشن کر رہے ہیں اور آپ کو امرجنسی ضرورت پڑ جاتی ہے پیسوں کی تو آپ کے پاس کریڈٹ کارٹ ہے اور آپ نے کسی کو پیمنٹ کرنی ہے تو آپ کریڈٹ کارٹ کے ذریعے اس کو پیمنٹ کر سکتے ہیں لیکن بعد میں آپ کو بینک کو وہ پیسے واپس کرنے ہوں گے اور اس کے علاوہ آن لائن پیمنٹ اگر آپ نے فار ایسیمپل آپ نے انٹرنیٹ سے کوئی چیز خرید نہیں ہے وہاں پہ بھی آپ کریڈٹ کارٹ یا ڈیبیٹ کارٹ کا استعمال کر سکتے ہیں اور ایک بات بتاتا چلوں یہ جو کریڈٹ کارٹ یا ڈیبیٹ کارٹ ہوتا ہے اس کی جو بیک سائیڈ ہوتی ہے وہاں پہ آپ کو ایک سیکرٹ نمبر ملے گا آن لائن شاپنگ کرتے ہوئے آپ سے یہ سیکرٹ نمبر مانگا جاتا ہے تو ان کیس اگر کوئی بھی شخص آپ کا کریڈٹ کارٹ نمبر چوری کر لے تو وہ آن لائن اس کا استعمال نہیں کر سکتا جب تک اس کو کارٹ کے پچھلے حصے پہ موجود جو سیکرٹ نمبر ہے اگر وہ اس کو نہیں پتا ہوگا تب تک وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا اسی لیے آپ جب بھی انٹرنیٹ سے کچھ خرید رہے ہوتے ہیں تو آپ کو پہلے کریڈٹ کارٹ نمبر انٹر کرتے ہیں اس کے بعد یہ سیکرٹ نمبر انٹر کرتے ہیں پھر جا کے آپ انٹرنیٹ سے خریداری کر پاتے ہیں اب چلتے ہیں اگلے پیمنٹ میتھڈ کی طرف آج کل چونکہ سمارٹ فون کا دور ہے اور آپ ڈیفرنڈ موبائل اپلیکیشنز ہیں جن کے ذریعے آپ کسی بھی شخص کو پیمنٹ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں جیسے ایزی پیسہ ایزی پیسہ کی اپلیکیشن آپ نے انسٹال کی ہوئی ہے اس اکاؤنٹ میں آپ پیسے جمع کرواتے ہیں کسی بھی ایزی پیسہ شاپ میں جا کے تو وہ پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں آ جاتے ہیں اب پورے اکاؤنٹ کی منجمنٹ آپ ایک موبائل اپلیکیشن سے کر رہے ہیں ایزی پیسہ کی موبائل اپلیکیشن سے آپ نے کسی کو پیسے بھیجنے ہو کسی بینک میں پیسے ٹرانسفر کرنے ہو کسی سین آئی سی کے اوپر شناختی کارٹ پہ کسی کو پیسے بھیجنے ہو آپ ڈائریکٹ یہاں سے بھیج سکتے ہیں اور آپ کے جو اماؤنٹ ہوگی بینک ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں وہ آپ کو یہاں پہ شوری ہے یہی سروس جیس کیش بھی دیتا ہے اور اس طرح کی اور بہت ساری سروسز ہیں اور جو بینکس ہیں ان میں اب انٹرنیٹ بینکنگ کا دور آ چکا ہے آپ کو ضرورت نہیں ہے بینک تک جانے کی آپ سمپل انٹرنیٹ بینکنگ کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ یا تو اس بینک کی اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کر لیں یا ان کی ویب سائٹ پہ جا کے اپنے ای میل اڈریس پاسورڈ وغیر انٹر کریں اور کسی بھی شخص کو پیسے بھیجوانے ہو وہ آپ انٹرنیٹ بینکنگ کے ذریعے بھی بھیجوانے ہو سکتے ہیں تو یہ تو وہ تمام طریقے تھے جو کہ اب تک میں نے ڈسکس کی آپ پاکستان میں بزنس کر رہے ہیں کسی بھی شخص کو پاکستان کی کسی بھی حصے میں پیسے بھیجوانے ہو تو وہ آپ یہ تمام طریقوں کا استعمال کر سکتے ہیں اگر مثال کے طور پہ آپ کو انٹرنیٹ بزنس کر رہے ہیں یا باہر کی کسی کمپنی سے کوئی چیز خرید رہے ہیں یا آپ کچھ بیچ رہے ہیں اور کسی نے آپ کو پیمنٹ کرنی ہے تو وہاں پہ یہ لوکل میتھرڈز کا آرامت ثابت نہیں ہوں گے وہاں پہ ہمارے پاس کچھ انٹرنیٹ میتھرڈز ہیں جیسے کہ ایک پیپال ایک ویب سائٹ ہے وہاں پہ جا کے آپ اپنا اکاؤنٹ بناتے ہیں آپ کو ایک کارڈ دیا جاتا ہے اور اس اکاؤنٹ کے اوپر آپ کو انٹرنیشنل ٹرانزیکشن ہو سکتی ہے کوئی بھی شخص آپ کو اس اکاؤنٹ پہ پیسے بھیجوا سکتا ہے آپ کے پاس ان کا کارڈ ہوگا اور ان کے منتخب کردہ ایٹی ایم کے پاکستان میں وہاں پہ جا کے آپ ان کی ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں پیسے نکلوا سکتے ہیں اور اس کے ذریعے آپ کسی کو بھیجنا چاہیں تو پیپال کی اپلیکیشن پہ یا ان کی ویب سائٹ پہ جا کے آپ کسی بھی شخص کو پیپال کے ذریعے دنیا کے کسی بھی حصے میں پیسے بھیجوا سکتے ہیں اس کے علاوہ دنیا کے کسی بھی حصے میں پیسے بھیجوانے کا ایک اور باعتماد ادارہ ہے ویسٹرن یونین جہاں پہ آپ کسی بھی شخص کو پیسے بھیجوا سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ کو اپنا اکاؤنٹ بنانا پڑے گا اور ان کے جو رولز ہیں ان کو آپ نے فالو کرنا ہے اور یہاں پہ ڈیفرنٹ فون نمبرز دیئے ہیں ان سے رابطہ کر کے آپ مزید معلومات بھی حاصل کر سکتے ہیں اسے ویسٹرن یونین کہا جاتا ہے جیسے یہاں پہ اکاؤنٹ بنانے کے لئے آپ سائن اپ کریں گے آپ کا اکاؤنٹ بن جائے گا پھر آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے پیسے بھیجوانے ہیں یا آپ نے پیسے ریسیف کرنے ہیں اور آپ نے جو پیسے بھیجوائے ہیں اس کو آپ ٹریک بھی رکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پیسے اب تک کہاں پہنچے تو یہ ساری سرویسز ہمیں ویسٹرن یونین پروائیڈ کرتا ہے تو آج کیسے ویڈیو کے اندر ہم نے یہ جانا ہے کہ بزنس میں ہم کون کون سے ڈیفرنٹ پیمنٹ کے میتھڈز ہیں جن کا ہم استعمال کر سکتے ہیں